تو تحریک انصاف کی ناتجربہ کار حکومت نہیں چل سکے گی سابق صدر عاصف علی زرداری کی ایک بار پھر سیاسی پیج گوئی کہا عمران خان کو اگلا حکمران جیل پھیجے گا نہ سمجھ وزیر آزم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا مزید کہا الیکشن میں لائی گئی کٹ پتلیوں سے کام نہیں چلنا یہ حکومت ملک نہیں سنبھال سکتی اور حالات بہت سنگین ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تاکہ کسی اور قوت کو نظام لپیٹنے کا موقع نہ ملے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح نظام کو توڑ دے ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کٹ پتلیاں لا رہے ہیں ان سے کام چلنا نہیں ہے میاں صاحب نے اعتصاب پورٹس بنائے تو میرے لئے تھے آج وہ خود وہ اعتصاب لاؤڈ میں اور اعتصاب پورٹس میں کھڑے ہوئے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے ایک بار پھر حکومت پروار وزیراعظم عمران خان کو نشانے پر لے لیا ٹنڈوالایار میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا غیر سنجیدہ وزیراعظم کے پاس سیاسی سوچ نہیں معاملات سنبھال نہیں پائیں گے الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کٹ پتلیوں سے کام چلنے والا نہیں ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں اور اس میں جس طرح آپ اپنے کٹ پتلیاں لارہے ہیں ان سے کام چلنا نہیں ہے آصف زرداری بولے شکوں کا مہانہ بنا کر یہ ون یونٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں فیل وقت میٹم الیکشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی حدف تنقید بنایا کہا احتساب کا قانون میاں صاحب کے اپنے گلے پڑ گیا میاں صاحب نے احتساب کورٹس بنائے تھے احتساب لاؤز بنائے تھے آج وہ خود احتساب لاؤز میں اور احتساب کورٹس میں کھڑے ہوئے ہیں بنائے تو میرے لئے تھے آصف زرداری کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوئیں ہماری جنگ جاری رہے گی